السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو سبت کر رہے ہیں اس کا نوان ہے ہماری کائنات رات کو سنا کی نظر آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے آپ کو پتا ہے سورہ ملک میں آتا ہے بے شک اللہ نے آسمان دنیا کو جراعوں سے آراستہ کیا پھر ایک اور جگہ سورہ الہجر میں آتا ہے ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے آراستہ کیا سنا کچھ دے تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی پھر اس نے اپنے ابو سے پوچھا بچے جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اپنے ابو ادمی سے پوچھتے ہیں ابو جان یہ ستارے رات ہی کو کیوں چمکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا رات ہی ستارے نظر آتے ہیں ابو جان نے سنا کے سوال پہ مسکراتے ہوئے کہا بیٹی ستارے تو دن میں بھی چمکتے ہیں سنا نے حیران ہو کر پوچھا پیارے بچو کتنی حیرانی کی بات ہے کیا دن کو بھی ستارے چمکتے ہیں لیکن ابو جان دن میں تو ستارے دکھائی نہیں دیتے بلکل ٹھیک ہمیں دن کو ستارے کیوں دکھائی نہیں دیتے ابو جان نے کہا دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے سنا نے پھر پوچھا ابو جان یہ سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے ابو جان نے بتایا دیکھو بیٹی سورج تو کہیں نہیں جاتا اصل میں ہمیں ایسے لگتا ہے البتہ ہماری زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں سورج کی روشنی پڑھنے سے دن ہو جاتا ہے یعنی زمین کے آدھے حصے پر سورج کی روشنی پڑھتی ہے تو دن ہوتا ہے اور جہاں اس طرح زمین کا جو آدھے حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی اس لیے اس حصے میں رات ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں یعنی سب گردش کر رہے ہیں اور دیکھیں پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو یہ سب گردش کر رہے ہیں ایک وقت مقرر تک بے شک اللہ ان عمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے پھر سورہ زمر میں آتا ہے اس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین اور وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور اس نے چاند کو مسخر کیا سورج کو اور ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک سنا بولی اچھا ابو جان رات کے وقت چاند بھی تو ستاروں کی طرح چمکتا ہے پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے آپ نے دیکھا ہے چاند کتنا بڑا افستاریں کتنے چھوٹے ابو نے سنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے سنو بیٹی چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ زمین سے صرف تین ہزار پچاسیس ہزار کلومیٹر ہے اور سورج ملینز کلومیٹر دور ہے اس لیے ہمیں چاند بڑا نظر آتا ہے اور سورج چھوٹا نظر آتا ہے جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ روشنی جو ہے ایک سیکنڈ میں لاکھوں کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتی ہے اور ستارے چار نوری سار کے برابر دور ہیں روشنی ایک سال میں جتنا سفر تیہ کرتی ہے اس کو نوری سال کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نکتے دکھائی دیتے ہیں اصل میں ستارے چاند اور خود ہماری زمین سے کئی گناہ بڑے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سورج جس کے گرد ہماری زمین گھومتی ہے وہ بھی اصل میں ایک ستارہ ہے اور سورج ایک بونا ستارہ ہے باقی ستارے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے ہیں قرآن کتاب زندگی ہے سائنس کی کتاب ہے غورو فکر کرو تو پیارے بچو آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور وہ بہترین کتاب پڑھتا ہے تو آج سے قرآن پڑھنا شروع کریں قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے اس سے ترجمے سے پڑھیں اس کے اوپر غورو فکر کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ کے نبی سے محبت کریں ان کی صیرت پڑھیں تو دیکھیں دنیا کیسے آپ کے ختموں میں آتی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں